ویل گئیس پیسلی لیچر میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ کب ہم نے اگر ہم نے یہ ٹیسٹ کرنا ہے کہ مئو ایز ایکل ٹو مئو ناٹ یعنی پاپولیشن مئن کو اگر ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس ڈیپرنٹ اپشنز ہے انٹر ڈیپرنٹ کنڈیشنز اگر ہمارے پاس پاپولیشن سٹرنر ڈیویشن یا ویرینس نون ہے تو ہم فارون نمبر ون یوز کریں گے لیکن اگر ہمارے پاس پاپولیشن ویرینس یا سٹرن ڈیویشن انون ہے اور سمپل سائز تیز سے اور گریٹر ہے پھر بھی ہم زی انٹر ڈیویشن کا ٹیسٹر ٹیسٹر کیوز کریں گے لیکن اگر ہمارے پاس یہ دونوں کنڈیشن نہیں ہے نہ تو ہمارے پاس پاپولیشن سٹرن ڈیویشن گیون ہو اور نہ ہمارا سمپل سائز تیز سے گریٹر ہو تو پھر ہم سوچ ہو جاتے ہیں ٹی دیسٹر بیوشن پہ تو یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں پچھلے لیکچر پہ آج ان تینوں پہ ہم ایک اگزامپل کرنے چاہ رہا ہیں تو لیٹس سٹارٹ کے ان تینوں کیسز پہ ہم کسرہ اگزامپل کرتے ہیں مزید ڈسکشن سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں شاہ آگیٹ میں کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن پہ ضرور کلک کریں یہ ہمارے پاس ایک اگزامپل ہے اور اس میں یہ ہے کہ جا سنگامپل کردی کہ اس میں ملازت خاسم سٹارٹ ویٹاEmدرهای ك ویکی نسٹر، بے کسپ موسیق για اس وقت that sample size is equal to 26 sample mean is equal to 10.44 dollars and sample variance is equal to 7.99 dollars it is the null hypothesis that the average spending on customer is 13 against it is less than 13 dollars تو یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ manager یہ believe کرتا ہے کہ جو روزمارہ کے charges ہے جو standard charges ہے 13 dollars اسے کھم رہے ہیں پچھلے ویکس یا پاسٹ میں تو اس کے لئے اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے 26 ریسرپس لیا ہے پھر لاسٹ ویک کے ٹھیک ہے اور اس میں اس نے کچھ چیزیں کلکولیٹ کی ہے کہ اس میں اس کا آیا ہے sample mean اس کا آیا ہے 10.44 and sample variance ہمارے پاس سی آیا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہم نے صرف 26 customers کا data اٹھایا ہے ان کی ریسرپس کا data اٹھایا ہے تو یہ test کرنا ہے کہ on the basis of this sample evidence ہم نے یہ test کرنا ہے کہ every spending on customers is 13 against it is less than 13 dollars تو اس کو ہم نے کس طرح solve کرنا ہے دیکھ لیں اس کو سب سے پہلے ہم نے upnall and alternative hypothesis define کرنا ہے تو اس کا solution بہت ہی simple ہے دیکھ لیں ہم یہ test کرنے جا رہے ہیں اگر آپ کو step number first کہیں ہم یہ test کرنے جا رہے ہیں کہ area spending on customer is how much this is equal to 13 dollars against alternative hypothesis that it is less than 13 dollars level of significance is not given so آپ کو لینا ہے level of significance کتنا آپ نے اس کو لینا ہے 5% آپ اس کو 10% بھی لے سکتے ہیں آپ اس کو 1% بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمیں calculated value چاہیے تو اس کے لیے ہم use کریں گے test statistic test statistic to be used تو test statistic ہم نے given conditions کو دے کر اس کے مطابق ہم نے رکھنا ہے تو test statistic ہمارے پاس کیا ہے test statistic جس طرح ہم نے پڑھا ہے کہ اگر ہمارے پاس population trend deviation given ہے تو ہم z use کریں گے sample size 30 secretor ہو تو پھر بھی ہم z use کریں گے لیکن اگر population trend deviation بھی نہ ہو اور sample size بھی 30 سے لے سے تو پھر ہم تھی distribution use کریں گے تو اس میں دیکھ لیں ہمارا sample size stream کے 26 ہے 26 results ہم نے لیا ہے اور یہ less than 30 ہے there is no population trend deviation rather sample variance is given square is given which is equal to 7.99 dollars and sample mean sample mean is also given this is equal to 10.44 dollars تو چونکہ ہمارے پاس population standard deviation بھی نہیں ہے ہمارا sample size بھی 30 سے less ہے تو we will use t test statistic and t ہمارے پاس برابر ہوگا x bar minus mu not s divided by under root n right ہم نے اس کو compute کرنا ہے اگر ہم نے اس کو compute کرنا ہے یہ ہم نے کیوں ہمیں use کیا کیونکہ ہمارے پاس example size 30 sales ہے ایک ہمارے پاس population trend deviation known نہیں ہے تو اس لئے we are using t test statistic اگر ہم نے اس کو compute کرنا ہے تو equal to x bar ہمارے پاس ہے 10.44 اور minus mu not یہ testing value ہمارا کیا ہے یہ is mu not جو ہم test کر رہے ہیں ہوتا ہی ہمارا کیا ہوتا ہے mu not 13 and divide by s s ہمارے پاس ہے s ہم نے calculate نہیں کیا اگر آپ کے پاس s square ہے تو s is equal to s square under root یعنی 7.99 under root اگر ہم اس کو calculate کریں گے تو اس سے ہمارے پاس آ جائے گا 2.28 this is equal to 2.28 ہمارے پاس calculate ہو جائے گا تو آپ نے یہاں پہ اس کی جگہ لکھنا ہے 2.28 اور اس کو ہم نے divide کرنا ہے کس چیز کے اوپر under root in under root in ہمارے پاس ہے under root 26 اگر ہم اس کو further simplify کر لیں تو ہمارے پاس آ جائے گا minus 2.56 calculator سے آپ اس کو verify کر سکتے ہیں اور نیچے ہمارے پاس اگر 2.28 کو ہم divide کر لیں under root 6 پہ تو اسے ہمارے پاس آ جائے گا point double 5 اور ultimately ہم اس کو divide کر لیں تو ہمارے پاس آ جائے گا minus 4.65 so this is our calculated value this is t calculated value next step ہمارے پاس جو ہے وہ ہے critical region critical region ہمارے پاس کس چیز کے برابر ہے چونکہ alternate ہمارے پاس اس کو دیکھ کر ہم نے critical region decide کرنا ہے جب یہ less ہو جب یہاں پہ not equal to ہو یہاں پہ total test ہوتا ہے جب یہاں پہ greater ہو تو ہمارا positive side پہ critical region بنتا ہے لیکن جب یہاں less ہو جس طرح یہاں پہ ہے تو پھر ہم negative side پہ critical region لیں گے تو ہمارے ہم لیں گے critical region negative side پہ اور ہی ہمارے پاس اس کیسے میں برابر ہوگا minus t alpha within minus 1 degree of freedom ہمارے پاس یہ ہوگا اگر آپ یہ دیکھ لیں اس کو calculate کر لیں تو minus 3.05 with 26 minus 1 degree of freedom اگر آپ اس کو further simplify کر دیں تو آپ یہاں table میں اس کی value دیکھ لیں table ہمارے پاس ہے یہاں پہ اگر ہم اس کی table value دیکھ لیں تو اس کی value ہمارے پاس ہے اس سے آجائے گا minus 3.05 into 25 degree of freedom اور اس کی table value ہمارے پاس ہے 0.05 ہمارے پاس یہ ہے اور 25 ہمارے پاس ہے اگر اس کو نیچے لے آئیں تو 25 ہمارے پاس ہے یہ تو اس کے سامنے یہ 0.05 کے نیچے تو 1.7080 ہمارے پاس failure ہے کیونکہ یہ 0.05 کے نیچے ہیں اور 25 کے سامنے ہیں تو یہ ہمارے پاس 1.706 so this is equal to minus 1.706 تو اگر آپ اس کے لئے shape بنائیں گے تو t-distributing کا shape چونکہ یہ سرا ہوتا ہے 0 minus side اور یہ ہمارے پاس ہے plus side اور this is minus 1.708 یہ ہمارا ہے rejection یا critical region calculated value is equal to minus 4.65 یہاں پہ آ جاتا ہے rejection region میں 4.65 تو definitely ہم نے اس کو reject کرنا ہے nil hypothesis اس کو ٹھیک ہے تو 6 ہم کیا کریں گے decision decision میں ہم کیا کریں گے reject H0 کیوں because t-calculated value falls falls in rejection region t-calculated value t-calculated value falls in rejection region so that's why we reject over null hypothesis says اب ایک اور example کرتے ہیں اب یہ same example کو ہم نے تھوڑا سا change کر لیا ہے اس کو دیکھ لیں ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہے کہ دو changes ہم نے کیا ہے ایک سمپسا اس کو تیس سے بڑھا کہ ہم نے اس کو z statistic کے لیے برابر کیا ہے تو اس کا solution کے rest of the question is same اگر ہم نے اس کو solve کرنا ہے تو اس کا solution پھر again میں بتاتا ہوں کہ یہ مشکل نہیں ہے سب سے پہلے you have to define urnal and alternative hypothesis urnal hypothesis is you are testing mu is equal to 13 against h is not equal to 13 پہلے یہ list تھا اب not equal to ہے تو not equal to جب آج تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا test جو ہے یہ total test ہے choose appropriate level of significance 5% لیں جب given now question test statistic to be used test statistic ہم use کریں z this time اس کی reason یہ ہے کہ ہمارا sympathize جو ہم نے لیا ہے 36 ہے which is greater than 30 30 سے greater ہے جب sympathize 30 سے greater ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم z statistic لگاتے ہیں چاہے population deviation known ہو یا unknown ہمارا اس کے ساتھ کوئی لینے دینا نہیں ہے لیکن جب آپ کے پاس سمبر root اس کے برابر ہے x bar وہی ہے x bar ہمارے پاس sample mean کتنا ہمارے پاس ہے this is equal to 10 point double four اور s square ہمارے پاس کتنا ہے s square ہمارے پاس ہے 7 point double nine ٹھیک ہے اگر یہ 7 point double nine ہے تو اس کا مطلب بھی ہے کہ s is equal to root line تو this is equal to 2 point two eight ٹھیک ہے اگر ہم compute کر لیں test test کو تو ہمارے پاس value آ جائے z is equal to x bar 10 point double four minus 8 ہمارے پاس 13 جو ہمارے testing value ہوتی ہے this is equal to 13 divided by s ہمارے پاس 2 point two eight divided by n under root n ہمارے پاس 36 under root اگر ہم اس کو simplify کر دیں تو اس سے آجے گا minus two point five six اور denominator سے ہمارے پاس آجے گا point three eight in overall اس اگر آپ اس کو calculate کر لیں تو minus six point seven three یہ value آجائے یہ سے تو یہ ہمارے پاس ہے calculated value fifth ہمارے پاس ہے critical region to critical region ہم نے کیسے decide کرنا ہے on the basis of alternative hypothesis اور already ہمارے پاس plus and minus دون ہم لگائیں گے z alpha divide by two دون ہم کیوں لگائیں گے کیونکہ ہم پچھلے lectures میں discuss کر چکے ہیں جب یہاں پہ not equal to آجائیں تو دون side پہ ہوگا جب یہاں پہ less ہوگا تو minus side پہ ہوگا جب یہاں greater ہوگا mu is greater than 13 تو پھر right hand side پہ ہمارے پاس critical region ہوگا لیکن چونکہ not equal to ہے تو اس لئے ہمارے پاس plus اور minus دونوں side پہ آجائے گا this is equal to plus minus z point zero five divide by two اور اس کی value ہے اگر آپ table میں دیکھ لیں تو plus minus 1.96 کس سار دیکھ لیں اس table کو تو آپ اس کو دیکھ لیں ہمارے پاس alpha کی value ہم نے 5% لیا ہے تو یہ ہمارے پاس ہے 5% ٹھیک ہے اور total test plus minus دونوں side پہ ہے تو اس کی value ہمارے پاس کتنی ہے plus minus 1.96 تو اس لئے میں نے یہا 1.96 لکھا ہے تو اگر آپ اس کے لئے shape بنائیں stand normal distribution کا ٹھیک ہے تو stand normal distribution is deeper than t distribution اس کا height زیادہ ہوتا ہے t distribution سے ٹھیک ہے تو اس کا stunter یہ ہے ٹھیک ہے اور and this is plus side and this is minus side critical region is side پہ بھی ہوگا minus 1.96 to umr pass a critical region or umr pass a critical region and calculated value this is equal to minus 6.73 minus 6.73 pause and rejection region so that's why we would reject hornell hypothesis and conclude that we the error spending on each customer is not equal to 13 اگر ہم اس کو اور modify کر لیں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں let us take another example اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو اس میں ہم نے سم پسیس کو پر سے کم کیا ہے سم پسیس وہی لس تین ہے 30 لیکن ہم نے population variance this time introduce کیا ہے sigma square ہم نے introduce کیا ہے میں یہ کیا ہے sigma square ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کو دیکھ لیں یہ 26 is not 25 is equal to اس کو ٹیٹ کر لے ذرا تو یہ ہمارے پاس ہے 25 سم پسیس ہمارے پاس کتنا ہے 25 ٹھیک ہے تو ان ہمارے پاس ہے 25 this time and x پار اس کا average کتنا رہا ہے 10 point double 4 اور this time ہمارے پاس ہے sigma square population variance ہمارے پاس ہے 16 اس کا مطلب بھی ہوا کہ sigma is equal to 4 کیونکہ اگر آپ اس square root لیں گے تو this is equal to 4 ٹھیک ہے اور اگر آپ اس کو solve کر نا چاہیں تو آپ کو کر سکتے ہیں it's not this is equal to mu is equal to 13 یہ ہم test کرنے جا رہا ہیں against mu is not equal to 13 کیونکہ یہاں پہ is not equal to یہ کیون ہے یہاں پہ تو اس لئے ہم نے یہ نشان لگایا ہے اس کے لئے alpha ہم لیں 5% ٹھیک ہے test statistic to be used test statistic ہم use کریں z z کیون use کریں population variance known population deviation known x bar minus mu not sigma divide by in under root تو اگر ہمارے پاس equal ہو جائے گا 10.44 minus 13 divided by 4 over 25 under root تو ہمارے پاس equal ہو جائے گا minus 2.56 اگر آپ اس calculator سے کر لیں اور نیچے سے ہمارے پاس value آ جائے گی 4 over 5 5 اگر آپ اس کو simplify کر لیں تو you will get a value which is equal to minus 3.2 calculator آپ اس کو simplify کر سکتے ہیں fifth ہمارے پاس ہے critical region تو critical region ہمارے پاس ہے 8 plus minus z alpha divided by 2 which is plus minus 1.96 جس طرح بھی ہم نے check کر لیا تو again اگر آپ اس کے لئے shape پناہیں گے تو shape x y ہوگا 100% this is equal to 0 this is plus side this is minus side and this is minus 1.96 and this is plus 1.96 and ہمارا calculated value ہمارے پاس کتنا ہے this is equal to minus 3.2 falls in rejection region so we reject it not again why because or regulated value falls in rejection region so جب ہم null hypothesis کو reject کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ we are accepting the alternative hypothesis so this is all about how can we test mu is equal to mu naught using t statistic and z statistic under different condition